موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں تاہر گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی روس کی فوج کے اندر ہونے والی بغاوت کے حوالے سے سابق امریکی صدر اوباما کی اس تلقین کے حوالے سے جو انہوں نے صدر بائیڈن کو بھارت کے مسلمانوں کے تناظر میں کی پاکستان کی سیاسی صورتحال اور امران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے سب سے پہلے تاہر گورا صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بات چیت کا آغاز کرتے ہیں روس کے اندر پھوٹنے والی فوجی بغاوت کی ہنگامہ خیز خبر سے تو کیا اس بغاوت کو واقعی دبالیا گیا ہے یا یہ بغاوت کے اناثر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجود ہیں دیکھئے ان دونوں باتوں کا مقتصر جواب تو یہ ہے کہ اپرینٹلی لگتا ہے کہ اس بغاوت کو روسی حکام کے بیانات کے مطابق دبالیا گیا ہے مگر وہ اپرینٹلی ہی دبایا گیا ہے اس بغاوت کے اناثر یقینی طور پر روس کی فوج میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر پھوٹن جس طرح کی آمرانہ پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی روس یکرین کے جنگ کے تناظر میں نہیں بلکہ عرصہ دراز سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ روس کے اندر ان کی آمرانہ پالیسیاں بڑی شدت سے جاری ہیں اور روسی عوام بھی ویسٹرن دنیا کے مطابق اپنے معاشروں کو کرنا چاہتے ہیں میں صرف ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا میں روسی عوام کی ان ایسپیریشن کی بات کر رہا ہوں جو لیونگ سٹینڈر کے حوالے سے ہے تو اگرچہ صدر ولادی میر پیوتن نے عرصہ دراز سے عوام کو ایک چورن بیچا ہے کہ میں سٹرانگ مین ہوں میں ویسٹ کے مقابلے میں سووید یونین کے ٹوٹنے کے بعد نئے روس کو کھڑا کر رہا ہوں اسٹیبلش کر رہا ہوں لیکن دنیا کی کوئی بھی عوام ہو ان کی خواہش اپنی رجیم سے اپنے لیڈر سے یہ ہوتی ہے کہ ان کا لیونگ سٹینڈر کتنا اچھا ہے ان کی زندگی کی اسائشیں کتنی اچھی ہیں یہ تو خیر ایک ایسپیکٹ ہو گیا اب اگر پریسائزلی فوج کے اندر ہونے والی جو بغاوت ہے جس کی خبریں آئیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جنرلسٹ جب سے یہ جنگ روس نے امپوس کی ہے یوکرین پر ہم سن رہے تھے اور گیس بھی کر رہے تھے کہ اس طرح کی چھوٹی میوٹنی کے اثار تھے کچھ چھوٹے اٹیمٹس بتایا جاتا ہے کہ آل لیڈی ہو چکے ہیں کچھ الجزیرہ پہ کچھ اور ٹی وی چینلز پہ کچھ روسی فوجی جو ڈان باس یا ان علاقوں میں یوکرینینز کے ہاتھ آئے تو وہ اصل میں یہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو لڑنے پہ مجبور ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ فوج کسی ملک کی بھی ہو جو حکمران ہوتے ہیں جب فوج کو جنگ کا اندن میں ان کو جھونک دیتے ہیں تو بچائرے فوجیوں کی مجبوری ہوتی ہے فرینکلی فوجی بھی عام انسانوں کی طرح خام خام مرنا نہیں چاہتے اب تک کی اطلاعات کے مطابق روس کی اس مسلط کردہ جنگ آہ کے نتیجہ میں آہ ہزاروں کم از کم ہزاروں کیا نمبر ہیں اگزیک کچھ نہیں کہہ سکتے ڈیفرنٹ آہ طاقتیں ڈیفرنٹ نمبر دے رہے ہیں برحال ہزاروں فوجی روس کی طرف سے ہی مارے جا چکے ہیں جو یوکرین کا جانیوں مالی نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ میں اس بحث میں آج نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس میں کون درست ہے کون غلط ہے روس شکرین اور ویس کے تنازع میں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ صدر ولاتی میر پیوتن نے یہ جنگ امپوز کی اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر جنگ جو ہے ان پر امپوز کر دی گئی یعنی ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ کریں یہ تھوڑی حقیقت ہے چھوٹی حقیقت ہے زیادہ حقیقت یہ ہے کہ صدر پیوتن نے یہ امپوز کی میں دلائل دے سکتا ہوں کہ اس جنگ کو کیسے روکا جا سکتا تھا لیکن پاور گیم ہے جہاں کسی ملک کے اندر کے پاور آہ سٹیکس کی آپس کی جنگ ہوتی ہے وہاں پر انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی اپنی پاور کی بھی جنگ ہوتی ہے مگر اس جنگ میں صدر پیوتن اپنا قد اور اونچا کرنا چاہتے تھے مگر بدقسمتی سے شروع دن سے ان کی فوج کو اور ان کی سرکار کو کافی حد تک حضیمت اٹھانا پڑی بے تخاشہ billions and billions ڈالر کا نقصان کیا انہوں نے یکرین کا اور میں تو کہوں گا پوری دنیا کا کیونکہ اس سے چین سپلائی بھی خراب ہوئی چاہے گندم کی چین سپلائی ہو چاہے تیل کی انرجی کی گیس کی چین سپلائی ہو وہ بھی خراب ہوئی روس پہ بری سینکشنز بھی لگیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کرنسی میں اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی شروع کر دی چین کے ساتھ تو بھارت کے ساتھ تو وہ پہلے بھی روبل اور روپے میں کرنسی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے روپے روبل کرنسیوں میں ڈیل پرانی ہے روس کا ایک پرانا بارٹر کا نظام ہے سوویٹ یونین کے زمانے سے تو وہ تو پہلے بھی تھی چین کے ساتھ بھی کر لیتے تھے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی ڈالر ہو پاؤنڈ ہو ان کی بین القوامی سطح پر بہت سٹرانگ حیثیت ہے بشک ان کی فلکشویشن آتی رہی آتی رہے لیکن بہرحال اصل بات میں پھر بغاوت کے حوالے سے اپنی رائے دوں گا کہ یہ بغاوت ابھی بھی فوج کے اندر یعنی روسی فوج کے اندر اس کے اناثر ان کے elements موجود ہیں اس لیے کہ ان بچائرے فوجیوں کو لگتا ہے کہ یہ بیکار کی جنگ ہے اس میں ہم خامخواہ مارے جائیں گے یعنی مزید مارے جائیں گے اور پھر فرینکلی بڑا important نکتہ ظاہر ہے ویسٹ بھی چاہے گا ویسٹ ٹرنر کنٹریز کی intelligence agencyیں بھی چاہیں گی کہ جنگ کی جو billions and billions ڈالر کی cost ہے ہم کچھ billion ڈالر کچھ روس کے جرنیلوں کو خریدنے میں لگا دیں ان کی فوجی command کو خریدنے میں لگا دیں ظاہر ہے وہ صرف ان کو پیسے دونی دیے جاتے وہ تو پھر پورے کا پورا logistics move کیے جاتے ہیں کہ بھئی کس طرح ان فوجیوں کو جو پہلے سے ہی بدزن ہے ان کو financial support ملے اسلے کی support ملے تو یہ صرف پیسہ خریدنے کے لیے نہیں لگتا بلکہ ان کو financial support کس طرح پہنچے اسلے کی support کس طرح پہنچے تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف روسی صدر ولادی میر پیوتن کی مخالفت میں ہی روس کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے ویسٹرنر ورلڈ جو ہے precisely امریکہ وہ بھی اپنے وسائل کو جونک رہا ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی جنگ میں دونوں طرف یعنی دونوں طرف کی جب میں بات کرتا ہوں صرف اب روس نہیں ہے اور یوکرین نہیں ہے یوکرین کے ساتھ پوری ویسٹرن ورلڈ ہے ان دونوں کے وسائل کم سے کم خرچ ہوں اسلہ جتنا زیادہ خرچ ہوگا تو وہ زیادہ پیسے کا زیادہ ہے اگرچہ on the other hand اسلہ بکے گا بھی یعنی اتنی یہ پچیدہ باتیں ہیں کہ ہم کسی black and white stroke کھیل کے نہیں بیان کر سکتے اس میں جیسے کہتے ہیں تہ در تہ ہے اس کی کئی لیئرز ہیں اور ان سب لیئرز کے باوجود پھر جو power holders کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارے کارڈ کھیلیں سارے پتے کھیلیں اور جہاں جہاں سے جو result آئے اس کو لیتے جائیں اس فوجی بغاوت کے سامنے آنے کے بعد آپ کو روس اور یوکرین وار کس طرف جاتی نظر آتی ہے اس کا کیا روح اختیار کرے گی ہے ہاں یہ بڑا important question آپ نے کیا دیکھئے آج قریب ڈیر برس ہو گئے روس کی مسلط کردہ جنگ کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا جب یہ فروری آہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں روس نے غالباً پچیس فروری کی تاریخ تھی جب یہ imposed کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں تو اس کے بعد ہی ویسٹن ورلڈ فوری طور پر یوکرین کی پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی اور بیچ میں ایسے کئی مراحل آئے کہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ آہ نیوکلئر کوئی حادثہ نہ ہو جائے وہ خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا ابھی بھی اس بات کا آہ خطرہ ہے کہ کہیں ڈیسپریشن میں ولادی میر پیوتن کوئی نہ کوئی آہ یوکرین کے اندر یا کہیں پر بھی دنیا میں ایٹامک آہ ایکسپیریمنٹ نہ کر دیں چونکہ ولادی میر پیوتن کو بھی تو ویسٹن ورلڈ اب بالکل دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے تو وہی جو دوسری جنگ عظیم میں ہوا تھا وہ تو خیر طب تھوڑا معاملہ ڈیفرنٹ تھا حالانکہ اس وقت آہ جو آہ ہٹلر تھے جو خوفناک ڈیکٹیٹر تھا وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا نہیں تھا پہلے بعد میں لگا جب پھر اس نے خود کوشی کرنی تو ولادی میر پیوتن تو شروع دن سے ہی ویسٹن ورلڈ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ولادی میر پیوتن بھی دیوار کے ساتھ ابھی تک پورے نہیں لگے چین کے ساتھ بھی ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں عربوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں آہ بھارت کے ساتھ بھی ان کے رابطے یا ان کی سرکار کے رابطے رہتے ہیں ان پر انٹرنیشنل کمیون وہ جو آہ وارڈ ٹریبینل والوں نے ایک بڑا سخت مقدمہ بھی کر دیا اور اس مقدمے کے تحت ان کو کنوکٹ بھی کر دیا اس کے باوجود وہ ابھی بھی پورے دیوار کے ساتھ نہیں لگے اب دیوار کے ساتھ اگر وہ لگیں گے تو اپنی فوج کی اگر کوئی بڑے لیول کی بغاوت ہوئی تو اس کے نتیجہ میں دیوار کے ساتھ لگیں گے اب یہ بہت مشکل یہ ٹرن آیا ہے یہ والا جو بغاوت کا چونکہ بغاوت کی خبریں ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں لیکن اب تو یہ بقاعدہ روسی حکومت نے بھی تسلیم کر لیا اور دنیا کے سامنے بھی یہ حقیقت آگئی تو اس کے بعد اگر کوئی اس سے بڑی بغاوت ہوتی ہے کیونکہ اس کے پورے امکانات موجود ہیں جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق روس کی فوج میں ولادی میر پیوتن کی حمایت کم ہو رہی ہے ان کے مخالفین بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب یہ ان کا آئرن کرٹن ہے یا آئرن فسٹ کہنا چاہیے یہ کرٹن کرٹن بھی ہے جو سویڈ یونین کے زمانے کا ہے کہ پردے کی پیچھے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اب یہ فسٹ ہے یعنی ان کا آنی یہ مکہ ہے جب تک ولادی میر پیوتن چلا سکتے ہیں کہ فوج کے اندر آئندہ اٹھنے والی ہر قسم کی بغاوت یا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ان کو پتا ہے اس کو کتنا دبا سکتے ہیں لیکن اگر یہ بغاوت بڑے پیمانے پہ ہوئی تو میں نہیں سمجھتا کہ ولادی میر پیوتن اس کو روکنے میں کامیاب ہوں گے اس صورت میں پھر روس یوکرین وار کا ٹرن کیا ہوگا کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مغربی دنیا نے اس بات کو یقینی بنانا ہے یا بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ ولادی میر پیوتن سین سے ہی آؤٹ ہو جائیں اور ولادی میر پیوتن چونکہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کو چلا رہے ہیں اور ان کے اپنے اچھے خاصے مخالفین روس کے اندر موجود ہیں روسی حکومت کے اندر بھی موجود ہیں بیروکریسی میں بھی آرمی میں بھی انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی لیکن ان کے وہ جو آئرن فیس کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں تو اگر تو کوئی بڑی بغاوت آئی اور ولادی میر پیوتن کو پیرالائز کر دیا گیا تو پھر تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی روس اپنے آپ کو ری بلڈ کرے گا یوکرین اپنے آپ کو ری بلڈ کرے گا اور منظر کچھ تبدیل ہوگا لیکن اگر ولادی میر پیوتن نے کوئی ڈیسپیریشن کا مظاہرہ کیا کوئی سٹوپڈ میں کہوں گا کوئی وہی اٹامک ایکسپیڈینس کیا چاہے چھوٹا موٹا ہی سہی تو پھر یہ جنگ مزید سنگین ہو جائے گی ابھی تو ویسٹرن ورلڈ یورپین دنیا امریکہ اس میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے براہ راست اپرینڈلی انوال نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر ان کو اپرینڈلی شاید انوال ہونا پڑے گا خطرناک ہو جائے گی تو کنکلور میں یوں کروں گا کہ پھر دو ہی طرح کے ٹرن نہ آنے کے امکان ہیں اگر یہ بغاوت کسی اور طرح کی بڑی سامنے آتی ہے یا تو ولادی میر پیوتن کی جو کچن کیبنٹ اور جو ان کا کلوس ہر کر رہا وہ کرش ہو جائے گا یا پھر یہ ڈیسپریشن میں کوئی اور سٹوپڈ قدم اٹھا لیں گے لیکن یہ بات تیہ ہے مجھے جو آج لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ولادی میر پیوتن اپنا جو سٹرونگ ہولڈ ہے جو انہوں نے اب تک برقرار رکھا ہے اور مزید آنے والے سالوں میں روس کے ایک پاپولر لیڈر کے طور پر رہ سکیں گے یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے روس یوکرین جنگ سے اب ہم اپنی گفتگو کا روح بھارتی وزیراعظم کے دورہ امریکہ پر ہونے والے تفسروں کی طرف کرتے ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر امریکی صدر اوبامہ نے صدر بائیڈن کو ایک انٹرویو میں مشورہ دیا کہ صدر بائیڈن کو موڈی جی کے ساتھ انڈیا کے مسلمانوں کی صورتحال پر بات کرنی چاہیے تھی تو سابقہ صدر اوبامہ کیا کہنا چاہتے تھے اس سے ان کی کیا مراد تھی اور بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال ہے کیا اس پر تفسرہ کیجئے جی دونوں بڑی اہم باتیں ہیں صدر اوبامہ نے وہی ایک کام کیا وہ جو مشہور انکر پرسن کی رہی کرسٹینہ ان کو ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو میں انہوں نے دو باتیں کی اور اس پر ایک بات پر زیادہ لیدے ہو رہی ہے اور دوسرا جو پہلو اس پر ابھی زیادہ بات نہیں ہوئی میں اس کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گا جس میں لیدے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر اوبامہ نے کہا کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا یا ہوں چونکہ وہ انٹرویو جب ریکارڈ ہو اس کے ایک دو دن بعد چلا انٹرویو غالباً تب ہی ریکارڈ ہوا تھا جب پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی بھارت میں تھے اور چلا بھی غالباً تب جب امریکہ میں تھے جب امریکہ میں تھے شکریہ اور چلا بھی تب غالباً ان کے ٹی وی چینل پہ جب وہ بھی امریکہ سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے تھے جب وہاں سے وہ ایجپٹ گئے ہیں تو سابق صدر اوبامہ نے جو مسلمانوں کی صورتحال پہ بات کی پہلے میں اس پر تپسہ کرتا ہوں وڑا انٹرسٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی جو بھارت میں حالت اظہار ہے ڈسکرمینیشن جو ان کے ساتھ اور یہ بقول ان کے یہ میرے یا آپ کے ورڈز نہیں ہیں یہ ان کے ورڈز ہیں یہ ورڈز بھی ان کو فیڈ کیے تھے مس کرسینہ نے وہ اسی طرح کی ہم نے پچھلے شو میں بات کی تھی اب جنرلزم ہو چکی ہے بدقسمتی سے کہ وہ جنرل اب پالٹکس ہی پولارائز نہیں ہے بلکہ پالٹکس کا پولارائز ہونا تو سمجھ آتا ہے لیکن جنرلزم بھی انتہائی خوفناک پولارائز ہو چکی ہے اتنے بڑے بڑے سیزن پولیٹیش ہیں سوری جنرلسٹ لائک یہ مس کرسینہ کی جن میں بات کر رہا وہ اتنی پولارائز ان پہلے سے تیع کیا ہوا ہے کہ اپنا ایجنڈہ انہوں نے ان کے اپنے الفاظ ان کے موں میں ڈالے اب وہ اوباما جی بھی جو ہیں وہ پرانے اولڈ فیشن سو کالل لیفٹر سٹو میں سے ہیں تو وہ پھر ان کی بھی پبلی کنزمشن تھی اگر فرنکلی یہ سوال ان سے نہ کیا جاتا یا نہ کروایا جاتا تو شاید بات کچھ اور وہ کرتے ہیں تو اینی ہاؤ انہوں نے یہ بات کی کہ صدر اوباما نے کہ ہاں کرنی چاہیے تھی جس سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ وہ بڑے ہمدھرت ہیں مسلمانوں کے اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں کہ مسلمانوں کی وہاں پہ صورتحال کیا ہے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ اگرچہ ہر کوئی ذکر کر رہا ہے لیکن دھورانا چاہوں گا کہ صدر اوباما وہ ہیں جن کے زمانے میں مسلمانوں پر سب سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے مسلمانوں پر سب سے زیادہ اٹیک ہوئے آپ اس کی مثال افغانستان میں دیکھ لیجئے یعنی عمران خان اس وقت سب سے زیادہ شور مچایا کرتے تھے ڈرون اٹیکس کا اور وہ صدر اوباما کا زمانہ تھا اچھا پھر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ ڈرون حملے افغانستان میں نہیں ہوئے پاکستان میں بھی ہوئے حالانکہ چلیے بات سمجھ آتی ہے کہ افغانستان میں تو امریکیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا بغیر پاکستان پہ تو امریکیوں نے فارملی کبھی بھی قبضہ نہیں کیا مگر پاکستان کے جو بچارے یہ جو فاتح کے علاقے ہیں پہلے ہی وہاں پہ لاکھوں لوگ ڈسپلیز وہاں پہ بھی حملے ہوئے اور کئی لوگ مارے گئے یعنی سینکڑوں لوگ مارے گئے افغانستان پاکستان سیریہ میں اوباما نے حملے کروائے عراق میں حملے کروائے لیبیا میں حملے کروائے ایون یہ جو وہ جو اس علاقے کی پٹی ہے یمن میں اٹیک کی ہے اب ان کو بھارت کے مسلمانوں کی فکر ہو یا بھارت کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے بھارت کے مسلمان نہ تو افغانستان میں ہے نہ ایون پاکستان میں ہے نہ وہ سیریہ جیسے مسیبہ زیادہ ملک میں ہے نہ عراق میں ہے نہ یمن میں ہے وہ تو بھارت میں ہے جہاں فل فلیج ڈیماؤکریسی ہے اچھا اب بھارت میں مسلمانوں کی جو حالت ہے آپ اور میں جاتے ہیں بھارت ہم مسلمانوں کے علاقوں میں بھی کئی دن گزارتے ہیں پورے بھارت میں جو ہمارا سیولائزیشن کا دیش ہے اس میں بھی جاتے ہیں مندروں میں بھی جاتے ہیں گردواروں میں بھی جاتے ہیں ہم سب کو ابزب کرتے ہیں اب کسی قسم کی کوئی مجھے بچینی نہ تو جامعہ ملیہ کے علاقوں میں نظر آتی ہے نہ جو نیرو یونیورسٹی کے علاقوں میں نظر آتی ہے نہ جو اکرول باغ چاند نیچوک کے جو علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے وہاں کوئی بات ہی نہیں کر رہا اچھا کوئی اگر وہاں کوئی خموشی وہ کوئی بلوچستان تو ہے نہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنے ہونٹوں کو سل لیں گے اور کہیں کہ فوج آ گئی کوئی ایون جمہو کشمیر میں چلے جائیں آپ جمہو کشمیر پہ شوق کرتے ہیں کوئی ایسی صورت حال کوئی خبر ایسی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ لوگوں کے ہونٹ سل دیا جائیں اچھا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم اتنی بڑی بڑی مسلم کمیونٹیز میں جاتے ہیں ابھی ہم لخنوو میں فیروری میں تھے تو ہم مسلمانوں کے جو گڑھ ہیں ان میں جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا جو مسلمان بھائی تھا اس نے کہا جی کہ ہم ووٹ یوگی جی کو نہیں دے رہے چونکہ ہماری کمیونٹی میں کچھ اس طرح کا ایک ٹرینڈ سا ہے لیکن یہ بات تا ہے کہ یوگی جی سمگلہ کوئی نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پچھا یہ ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور جو اننون تھا جس کے لیے ہم اننون تھے اور جس کے لیے ہم اننون تھے تو ایسے ہی ہم نے رائیور سے پوچھی تو اس نے یہ جواب دیا اب اگر کوئی صورتحال بھارت میں مسلمانوں کے حوالے سے تشویش نہ کو تو ہمیں جب ہم غالب گلی میں جاتے ہیں یا ہم نظام الدین درگا پہ نکلتے ہیں کرول باغ جاتے ہیں چاندی چوک جاتے ہیں تو کوئی مسلمان میں پرشان تو دیکھے گا کہ میرے ساتھ کوئی مسلمان ہو رہی ہے ہم وہاں پہ جو سائیکل رکشاؤں میں بیٹھتے ہیں وہ ہوں اس میں سکھ ہوں ہندو ہوں اس کے ڈرائیور یا مسلمان ہوں ہمیں تو پتہ آئی بعد میں چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بہاری تھے یا مسلمان تھے سردار جی کا پتہ چل جاتا اپنی پاکی وجہ سے بابا کیوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی ہندو تھا یا مسلمان تھا ٹھیک ہے نہ اس کے ایکسپریشن سے نہ اس کی کوئی شکایت ہے نہ جلہ ہے وہ بچائرے ہنستے کھیلتے اپنا کام کر رہے ہے تو یہ بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں شور ہے یہ ظاہر ہے آپوزیشن کی کچھ پارٹیوں کا ہے وہ یہ وکٹم کارڈ کھلتے ہیں یا یہ جو شور ہے کچھ مسلمان لیڈوں کا کچھ مسلمان لیڈوں ہے ان کی پولٹکس اس میں ہے اور سب سے زیادہ جو شور ہے یہ کچھ جنرلسٹوں کا ہے یہ صرف مسلمان جنرلسٹ ہی نہیں ہے اس میں وہ جنرلسٹ بھی ہیں جو جو اپنے جن کے نام ہندو ہیں اور وہ چندک ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں یا بھارت میں رہتے ہیں ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں تو وہ یہ کھیلتے ہیں ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل مسئلہ نہیں ہوگا بھارت کی ہسٹری ایسی ہے کہ ایک بہت ہی بڑا دیش آبادی میں کے لحاظ سے تو وہاں پہ کمینل ایشوز ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں ہاں بڑی سوسائٹی میں ہوتے لیکن اب جو صورتحال ہے اب جب سے پرائم نیسٹ نینڈرمودی آفس میں بہت کم ہے میری خواہش ہوگی میں چیلنج کرتا ہوں نہیں میں یہاں پہ کہ جب ہم بھارت نیکس ٹائم جائیں تو جو جنللسٹ میں سب کا احترام کرتا ہوں ہم اس طرح کے لوگ ہم سب کے سار ڈائیلوگ کرنے کو تیار ہوتے جو جنللسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برس لوگ ہو رہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے تی وی کینیڈا جی میل ڈاٹ کام پہ ای میل لگے وہ ہمیں ثبوت فراہم کریں ٹھیک ہے سبسٹینشل ثبوت اپنے پولٹیکل ایجنڈے کے مطابق نہیں وہ ہمیں کہیں کہ جب ہم نیکس ٹائم آئیں ہمارے لئے تھوڑا ایسا وقت نکال ہم ان کے وقت کو ایز ٹی وی چینل کمپنسیٹ کریں گے چونکہ ہم ٹی وی کی طرف سے جا رہے ہوں گے تو ہم ان کو اس کی فیس دیں گے جو وہ ہمیں ایسے علاقوں میں لے کر جائیں جہاں مسلمانوں کے کو آگے لے کر چل رہے ہوں گے تو ہم اب اتنے سیانے اور سمہیدار ہیں کہ ہمیں دو منٹ میں پتا چل جائے گا ان کا تو صورتحال بالکل ایک نارمل اور بہترین معاشرہ ہے بھارت کے مسلمان ڈیموکریسی کی نیمتوں کو اتنی سہولت اور امدہ طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں جو کسی بھی مسلمان ملک میں بشمول پاکستان ممکنی نہیں ابھی آپ نے کہا کہ اوباما کے دور میں سب سے زیادہ ڈرون حملے جو ہیں وہ مسلمان ملکوں پر ہوئے افغانستان سے پاکستان شام سے عراق لیبیا یمن سومالیا تو اس تلخ حقیقت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کیا صدر اوباما کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی نہیں ویسے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی تک نہیں بنتا مجھے یاد ہمیں صدر اوباما پہ بھی بات کر لوں گا جب صدر اوباما پہلی بار ایلیکٹ ہوئے تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ بڑی اچھی اکثریت کے ساتھ ہوئے تھے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے ان کی اپری ان کے الیکٹ نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک ریسٹرینڈ میں آہ اس زمانے میں ہم سیاسی تر ایکٹیو تھے تو کچھ کنیڈین دو تین پولیٹیشن تھے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا وہ ایک دنر تھا اس ریسٹرین میں اس کنیڈین دو تین پولیٹیشن کے ساتھ ایک امریکن پولیٹیشن آیا ہوئے تھے جو سینیٹر تھے تو میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا تو وہ بھی ریپبلکن کے تھے مزے کی بات یہ اور وہ ہامی نہیں تھے ڈیموکرات کے بننے پر انہوں نے مجھے پرائیویٹ لی کہا انہوں نے کہا کہ اف کورس ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ڈیموکرات جیتی رہے یہی پولٹکس ہوتی ہم تو چاہیں گے ہماری پارٹی یہ تھی لیکن کہ جب امامہ جیتا جب وہ حلف لے رہا تھا تقریر کر رہا مجھے آج بھی اس وقت بھی آپ سے بات کرتے ہوئے اس کی تقریر کا وہ منظر نامہ یاد جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اس تقریر کے حوالے سے اس امریکن پولٹیشن نے کہا اس نے کہا یار میں تمہیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے یعنی وہ مخالف سینیٹر کہہ رہا رہا میرے دل میں بہت اچھا محسوس کیا کہ چلیے اب وہ دن آگیا لیکن بدقسمتی سے صدر امامہ پھر جب آگے آگے چلے تو پتہ لگا کہ وہ بھی ایک خاص طرح پپٹ تھے جو پولٹیگل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے صدر امامہ کوئی خاص کام نہ کر سکے زیادہ زیادہ انہوں نے ہیلتھ کیر کا ایک بل اس کے اردگردی وہ پولٹکس کرتے رہے اور باقی جو آپ نے پوچھا کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جبکہ انہوں نے اتنے ملکوں پر حملے کیے باقی ان کا کام یہی تھا کہ ان ملکوں پر حملے کرواتے رہتے تھے ڈرونز کا اب دوسری بار بھی وہ الیکٹ ہو گئے تب ہمارا انتوزیزم نہیں تھا میری کوئی خواہش نہیں تھی نہ تو یہ تھی کہ یہ الیکٹ ہو نہ یہ تھی کہ یہ الیکٹ نہ ہو چونکہ ہم نے چار سال میں دیکھ لیا تھا کہ کیا انہوں ٹیلیور کیا بہرحال چار سال اور آگئے ان چار سالوں کے بعد ویسے بھی امریکہ میں دو ٹم سے زیادہ کوئی صدر بن نہیں سکتا تو پھر وہ خواہش ختم ہو گی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اوبامہ کے جو جو دوسرا ٹینئور تھا وہ اتنا میوس کن تھا کہ مسٹر ٹرمپ جیسا انپریڈکٹیبل آدمی بھی لوگوں نے پھر صدر بنا دیا وہ اتنا ٹانگ آ گئے انہوں کا ہمارا جو پنجابی بھی کہتے ہیں ہمارا چار لے گیا مطلب اس میں صرف یہ کسی کالے گورے مسلم کسی خاتون کے پریزنٹ آف یونائٹڈ شیٹ بننے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کتنے آپ اس بات کے اہل ہیں کتنے کامپیٹنٹ ہیں صرف اس بات پہ جی آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں یا آپ گے ہیں یا آپ کالے ہیں یا چینے ہیں یا آپ بھارتی ہیں کوئی بھی آپ کی ڈیفرنٹ آئیڈنٹیٹی ہو آپ کو اس بنیاد پر بننا چاہیے صدر آف دا یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ بھئی آپ ضرور بنے لیکن صرف اس بات پہ نہیں اس کی کوئی اہلیت بھی ہونی چاہیے تو اینی ہاو بات تھوڑی لمبی ہو گئی اوبامہ صاحب کے حوالے سے مگر اوبامہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے اوبامہ صاحب کافی ایکسپوز ہو گئے اور دنیا میں اب کافی ان کو اس اپنی سٹوپڈ بیان بازی پہ فیس کرنا پڑے گا چلی اس طرف آتے ہیں کہ ان کی اس بیان بازی سے بھارت دباؤ میں آئے گا یا پھر امریکہ اور بھارت کے تعلقات متاثر ہوئیں گے ان پہ کچھ اثر پڑے گا جی بڑی یہ بھی اہم بات ہے کیونکہ ہمارا ایک پرسیپشن ہمیشہ یہ رہا جو خاص طور پر ڈیویلپنگ کارنٹریز ہیں ان کا یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو وہ بہت بڑا دباؤ ہوگا اب وہ زمانے بہت سیریس لی جائے اب وہ زمانے لات گئے بھارت تو خیر بھارت ہے دنیا کی تیسری بڑی پاور ہے ہر اتبار سے اب تو عرب چھوٹ چھوٹے ملک ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں چونکہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ کانے تب ہی ہوتے ہیں امریکہ کے کانے تب ہی ہوں گے ایون پاکستان جو اتنا قریب رہا ہے پاکستان بھی آج کل وہ امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں لے گا چونکہ پاکستان کو امریکہ سے ملتا ہی کچھ نہیں اگر پیسے ملیں گے تو وہ پھر ذرہ بندہ کانہ ہوتا ہے نا کہ یارت یا تھوڑا پیسے لینے نہیں تو وہ تو کوئی کوئی ایسی بات تو ہے نہیں اچھا اب آپ دیکھ لیجئے دباؤ کا کیا ہوگا کہ بھارت کی فینانس منسٹر کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا بہت ہی سیزن فینانس منسٹر انہوں نے کہا دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں میں نے کی وہ باتیں انہوں نے کہا دیا بھارت کی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے فینانس منسٹر کی وہی پیسوں والا دھندہ ہے پیسوں والی منسٹری ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اوباما کو یہ بات کرتے وہ کوئی شرم کرنی چاہیے تھی خود تو چھ سات ملکوں مسلمان ملکوں پر اس نے اٹیک کیے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھارت کو پرواہ نہیں ہے اچھا اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور اس کے ساتھ میں اس بات کو بھی جوڑوں گا کہ کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا بالکل کوئی اثر نہیں پڑے گا امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے بیچ میں اس لیے کہ بھارت کو امریکہ کی کم ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا بہت کم ضرورت ہے میں چلو کہتا ہوں جی کہ مطلب 45 55 کا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کو بھارت کی 55 منیمم یعنی 55% زیادہ ضرورت ہے اور بھارت کو امریکہ کی شاید 45% شاید اس سے بھی زیادہ فرق ہو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا پھر ایسی کوئی بات جو اوباما نے کہی ویسے بھی بائی داوے امریکن ایکس پریزنٹ کوئی بھی ہو اس کی بات میں کوئی وزن نہیں رہتا جیسے پاکستان کا وہ ہوتا ہے نا چیف دا آمی سٹاف وہاں پہ آرمی کا ہر چیز پہ ہولڈ ہے تو چیف دا آمی سٹاف کے شکنجے میں ہر کوئی ہوتا ہے جیسے ہی وہ چیف دا آمی سٹاف نہیں رہتا جیسے باجوا کی مسال ہے اب وہ نہیں ہے تو اس کی جو سے ہے یا جو اس کا جو رول ہے وہ شاید زیرو بٹا زیرو بھی نہیں ہوتا مائنس بٹا زیرو ہو جاتا ہے اس لیے صدر اوبامہ سابق صدر اوبامہ کی اسٹیٹمنٹ سے قطن اور قطن نہ تو بھارت پہ کوئی پریشن پڑے گا اور نہ ہی یہ تعلقات خراب ہوں گے کیونکہ جو سٹنگ ریجیم ہے جو سٹنگ پریسڈنٹ ہے وہ تو صدقے واری جا رہا ہے پرامنس سنیندہ موڈی پہ اور بھارت پہ یہ اپنی وہ بیان بازیاں کر رہے ہیں تو ان کی بیان بازی سے جو بھارت کے خلاف کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ایک لیکچر اور بیس تیس پچاس ہزار یا ایک لاکھ ڈالر کا اور مل جائے گا اور جو صحافی اس طرح کے ہیں اور حالی کتنے سیزن صحافی ہیں وہ اپنے تینک ٹینکوں میں کام کرتے رہیں گے بس ان کا ہی اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بھلا ہو جائے گا ایک دو لاکھ ڈالر کا نہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے اور نہ بھارت پہ رتی برابر بھی رتی بھر بھی کوئی پریشر ہوگا چلی آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں سو سے زیادہ آرمی آفیسز کو نو مئی کے واقعات میں ملوث قرار دیکھتے ہوئے نوکریاں سے نکال دیا گیا آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھنے ہیں اور اس پر کیا تفسرہ کرنا پسند کریں گے دیکھیں یہ صرف نو مئی کا ہی واقعہ نہیں ہے جس کے تناظر میں ان کو نکالا گیا ہے یہ تو ایک بہانہ مل گیا ہے یا ایک جواز مل گیا ہے یا ایک ریزن مل گیا ہے یعنی تینوں باتیں ہیں بہانہ بھی ہے جسٹیفکیشن بھی ہے ریزن بھی ہے بہت سارے لوگ پہلے ہی پاکستان آرمی کے جو اس وقت کے سروراں ہیں آسم مونی ان کی جو کمان ہے ان کی ریڈ ریڈار پڑھتے ہیں اب پاکستان میں بھی جو آرمی ہے وہ یک مٹھ نہیں ہے میں یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں اب اس واقعے نے تو ثابت کر دیا یعنی خود ہی پاکستان آرمی نے میری بات کو ثابت کر دیا کچھ چھوٹی بات ہے کہ ایک لیفٹینن جرنل سٹنگ دو میجر جرنل اور درجنوں برگیڈیر اور کرنل اس لیول کے لوگ فارغ ہوئے ہیں یہ کچھ چھوٹی بات ہے تو جو میں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ آرمی کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا ورنہ اتنے زیادہ نمبر وہ بھی آفیسرز کے ان کو فارغ کرنا نہ پڑتا پاکستان آرمی کی موجودہ لیڈرشپ کو اور جو ہماری انفرمیشن ہے وہ یہ ہیں کہ ابھی اور بھی اس سے بڑی تعداد جو ہے وہ ریڈار پہ ہیں اسی لیے تو جنرل آسم منیر جب سے بنے ہیں چیفتہ آرمی سٹاف وہ کوئی بڑے سٹیپ نہیں لے پا رہے تھے چونکہ آرمی کے اندر جب سو کے قریب اتنے بڑے بڑے افسرز ان کے خلاب بیٹھے ہوئے ابھی تو یہ سامنے آئے ہیں ابھی جو اور نام سامنے آئیں گے اور جو سامنے شاید کبھی نہ آسکیں وہ اور سینکڑوں ہیں کرنل برگیڈیر کیپٹن میجر لیول کے لوگ وہ تو سینکڑوں شاید اس لیول پہ تو ہزاروں بن جائیں چونکہ چھوٹے لیول ہیں نا کیپٹن میجر لیول کے لوگ تو اب ان ایک سو بڑے افسروں کا خود فوج کی طرف سے یہ اطراف کرنا کہ ہم نے ان کو نو مائی کے واقعہ سے ملوث پاتے ہوئے نوکریوں سے فارغ کر دیا مجھے یہ نہیں پتا کہ صرف نوکریوں سے فارغ کیا گیا یا کچھ اور بھی ایکشن ہو گئے لیکن نوکریوں سے فارغ کرنے کی خبر بھی پاکستان آرمی کے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بڑی دماغہ خیز ہا اور یہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اندر کتنا انریسٹ ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوا کونے ایک سو افسروں نے ایک سو دو افسروں نے وہ تو صرف ان کی طرف سے نمبر آئے ہیں could be more than that انہوں نے رات و رات تہہ کر لیا ہو کہ ہم عمران خان کو گرفتار کیا ہے تو چلو جی اپنے ہی بلڈنگوں کو جلاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بہت کچھ اور ہے اس کے پیچھے یہ تو وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک reason اور ایک justification ہاتھ میں آئی کہ چلو بھئی اب open investigation کر کے اور openly بتائیں گے قوم کو اور دنیا کو کہ لو جن کو فارغ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں وہاں پہ اور مزید تہہ پٹاس ہوگی یعنی مزید وہاں پہ اتھل پتھل ہوگی اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے شاید ان کے لیے یہ اچھا سائن ہے کہ ان کو ایک reason مل گیا کہ انہوں نے operation اب کھلم کھلا شروع کر دیا ورنہ ان کے لیے operation کرنا بھی آسمونیر اینڈ company کے لیے operation کرنا بھی مشکل تھا جن کو وہ اپنے مخالفین سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی وہاں پہ رفٹ ہے اس پوری صورتحال میں کیا آپ کو پاکستان میں اگلے انتخابات وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں اور اسی حوالے سے عمران خان اور ان کی تحریک انصاف ان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے دیکھئے دونوں بڑی important باتیں ہیں عمران خان کوئی نو مئی سے پہلے تک تو ان کی ہر تقریر میں ایک جملہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل وہ فوری انتخابات ہے اب جب سے ان کی پارٹی کے لیڈرز جسے کہتے ہیں کہ within two weeks time چھوڑ کے گئے ہیں ساری چلے گئے almost چاندک کو چھوڑ کے جو چاندک بظاہر نظر بھی آتے ہیں وہ بھی بس دکاوے کی عدت تک ہیں اس کے بعد عمران خان کی تقریریں تو خربین ہو چکی ہوئی ہیں ٹی وی پہ تو وہ اب جس طرح ہم یوٹیوب چینل چلاتے ہیں وہ اسی طرح اپنا بس یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور ان کی ایک تقریر پہ ایوریج ہوتے ہیں جو وہ قوم سے ڈیلی خطاب کرتے ہیں میکسیمم تو اس سے زیادہ ویوز تو میرے اور میجر صاحب کی گفتگو کے ہوتے ہیں اور میجر صاحب کے جو اپنے شوز ہیں میجر گورو آریہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کے اپنے جو شوز ہیں وہ سم ٹائم تو ملینز میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بس اب ہماری طرح کئی یوٹیوبر رہ گئے ہیں میں اس کو کوئی لائٹر ٹون میں یہ کہنا چاہتا ہوں مگر یہ ریالیٹی بھی ہے ٹھیک اب اس ساری سیچویشن میں اب وہ الیکشن کا کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں چکا ان کو پتا ہے کہ بھی الیکشن ہوں گے تو میری پارٹی کا تو بندہ کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہے پہلے وہ کہتے تھے کہ ٹکٹ لینے کے لیے لائنیں لگی ہیں اب ٹکٹ واپس کرنے والوں کی لائنیں تو نہیں انہوں نے بیجوئی دیئے ٹکٹیں بلکہ انہوں نے پریس کانسل میں کہہ دیا کہ آپ کی ٹکٹ واپس تو اب عمران خان الیکشن کی کوئی بات نہیں کر رہا اب اس کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا بات کروں ویسے تو پہلے بھی اس کو سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا بات کروں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا تھا اب اس کو سمجھ نہیں آرہی کیا وہ بات کرے اس ساری صورتحال میں اب جو پی ڈی ایم سرکار ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ان کے یہ فیور میں ہے کہ الیکشن اکٹوبر میں ہو جائیں جو کہ نیچرل طریق ہے تاکہ عمران خان کا وہ جو ایک ہوا ہے وہ دوبارہ سے پھر کھڑا ہو اس سے پہلے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں اور ایک ہنگ پارلیمنٹ بن جائیں کیونکہ عمران خان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے وہ استقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں کچھ پیپس پارٹی میں کچھ ادر ادر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ابھی ازاد خیالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے تو اب فیور میں جاتا ہے پہلے عمران خان کس فیور میں یہ بات تھی کہ الیکشن فوری ہوں تاکہ اس وقت ان کا یہ خیال تک میں جیت جاؤں گا اور پی ڈی ایم نہیں چاہتی تھی اب پی ڈی ایم کو لگتا ہے لگتا نہیں ہے بلکہ یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان تو اب جیتنے سے رہے گی اور یہ بھی پتا ہے پی ڈی ایم کو کہ اب پی ڈی ایم بھی کوئی اکثریت والی جماعت کے طور پر شاید نہ ابر سکے چونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کچھ پیپلز پارٹی سیٹیں لیں کچھ نون لیگ لیں کچھ کاف لیگ شہجات حسین کی لیں کچھ استقام والے لیں کچھ ازاد لوگ لیں تو یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بن جائے تاکہ اس کو ہینڈل کرنا آسان رہے تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اگرچہ پاکستان کے جرنلسٹ اور پاکستان کے تجزیہ نگار یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں بار بار کہ شاید الیکشن اگلے سال چلے جائیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے جو منظرنامہ کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والی صورتحال ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ پتا نہیں چلتا اگلے روز کیا صورتحال ہوگی کیونکہ آخری جو جو روڑے رہ گئے ہیں راہ کے وہ پاکستان کے وہ چیف جسٹس اور ان کے کچھ حامنوا ہے چونکہ ان کے کچھ جرنیلوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں اور اب ان کا بھی نوٹیفکیشن جانے کا ہوئی گیا اور نئے کے آنے کا نوٹیفکیشن غالباً سیونٹین سپٹمبر کو ہو گیا تو لیکن تب تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو فوج کے اندر ابھی بھی بیٹھی اومین کے حامی عمران خان کے اور آسم منیر کے خلاف جو ہیں ابھی بھی لوگ ہیں چونکہ یہ جتہاں مرضی کہتے رہے ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ سو لوگ کیوں فارقی ہیں کوئی چھوٹا نمبر ہے سو لوگ یہ تو خود اپنے موں سے ماننے نے ایک سو دو کو ہم نے فارق کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسی لیول کے بڑے لیول پر ابھی بھی اندر موجود ہیں اور وہ اس کو کر دیں گے کوئی بھی چیلنج کر سکتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو دنیا میں کہیں کچھ ہو سکتا ہے اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ عمران خان کی سیاست کا مستقل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف جی ان کا ہاں یہ بھی آپ نے اچھی بات یادلائی تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی آلموس بندہ نہیں رہا تو تحریک انصاف کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ صرف اکیلہ عمران خان ہی رہ گیا تو وہی پھر ہیں عمران خان یعنی جماعت بھی عمران خان ہے تحریک انصاف کی اور عمران خان بھی جماعت ہے اب ان کا مستقبل یہ ہے کہ اب وہاں سے تو پاکستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دیرے دیرے فوج گیرہ تنگ کر رہی ہیں ابھی دو روز پہلے ہی فوج کے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے نام نہیں بولے رہے ہیں ان سے پوچھا گیا جو ماسٹر مائنڈ ہے نو مائی کے واقعات کا وہ تو فوج عمران خان کو مانتی تو انہوں کا وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے عمران خان لیکن ابھی مطلب ایٹ لیس زمان پارک میں ہے موجود ہیں ڈیلی یوٹیوب کا چینل چلا رہے ہیں ہم اسے اور وہ وہاں پہ گرفتار نہیں ہوئے اور ان کی بیگم اور ان کی ممکنہ پوٹینشل گرفتاری کی خبریں بھی آ رہی ہیں ان کے پوٹینشل اور بھی بہت سارے معاملات کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ جو ہے مستقبل ان کا اب وہ خبریں جو آ رہی ہیں وہ حقیقی حقیقت میں کس طرح ڈلتی ہیں اس پہ اس کا دارمت آ رہا ہے لیکن یہ بات تاہہ ہے کہ کسی طرح بھی ان کی حقیقت ہو عمران خان ملک سے باہر بھاگ جائیں یا ان کو مجبور کر دیا جائے بھاگ جائیں یا وہ ہاؤس ریسٹ ہو جائیں یا بقاعدہ جیل میں چلے جائیں یا اسی طرح یوٹیوب چینل چلاتے رہیں یہ بات تاہہ ہے کہ فوری طور پر عمران خان کی جماعت اور عمران خان خود جو کہ اب ون مین شو پہلے بھی تھا اب تو بالکل واضح ہو گیا یہ اس آئندہ آنے والی الیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے دو چرہ حامی ازاد امیدوار کے طور پر دکھاوے کے لیے جیت بھی جائیں اور گورمنٹ کہے اسٹیبلشمنٹ کہے دیکھئے جا ہم نے تحریک انصاف کے بھی دو تین ہر سپورٹروں کو جیتنے دیا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کی سیاست کا فوری مستقبل جو ہے نا وہ کمزور ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر آئندہ تین چار سال میں اگر فوج کے اندر پینترے بازیاں بدلی گئیں اور ان کے سپورٹر پھر سے آگئے یا ان کی روٹ محسوس ہوئی پھر شاید کوئی ان کا مستقبل بن جائے لیکن تب تک یہ پچھتر چہتر سال کے ہو چکے ہوں گے پھر بڑا مشکل ہوگا پھر مزید مستقبل یہ کیا چاہیں گے لیکن مجھے وہ بھی مشکل اب لگ رہا ہے کہ ایسا بھی شاید نہ ہو چونکہ عمران خان کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے اور نہ اپنے دماغ پہ قابو ہے وہ جس طرح سٹوپڈ چیزیں سوچتے ہیں وہ اسی طرح کہتے چلے جاتے ہیں سیاست میں یہ جو اگریسیو اور انوائز قسم کا نیریٹیو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں چل سکتا وہ وقتی طور پر چل سکتا ہے ہمیشہ نہیں چل سکتا اور میرا خیال ہے کہ امران خان کی سیاست کافی وائنڈ اپ ہو چکی ہے یا کروا دی گئی ہے جیسے شروع ہوئی تھی ویسے ہی آلماس ختم ہو رہی ہے آج کے بلا تکلف تفسروں کا آپ کا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ آج کا تاہر گورا بلا تکلف شو میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پیپال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں